دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ڈھائی لاکھ کلوگرام والے ایروپلین کے ٹائر لینڈنگ کے سامنے اتنی سپیڈ اور وزن کے بعد بھی فٹتے کیوں نہیں ہے اور ایک ایروپلین کے ٹائر کتے دن میں چینج ہوتے ہیں سب بتائیں گے اس ویڈیو میں دراصل ایروپلین کے ٹائر بنانے کے لیے ربر کے ساتھ ایلومینیوم اور سٹیل کو مکس کیا جاتا ہے جس سے اس سے بہت مضبوطی ملتی ہے ان ٹائرز میں نورمل ہوا نہیں بلکہ نائٹوجن گیس بھا جاتا ہے جس کے وجہ سے ٹیمپریچر اور پریشر چینج کا اثر اس میں زیادہ نہیں ہوتا اس لئے اس کے ٹائر نہیں فٹتے ایروپلین کے ایک ٹائر پانچ سو بار لینڈنگ اور ٹیک آف کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں گریپ چڑھائی جاتی ہے ایسے ہی ہر پانچ سو کے بعد سات بار اس میں گریپ چڑھائی جاتا ہے پھر یہ ٹائرز بیکار ہو جاتے ہیں ایسے انٹریسٹنگ جانکاری کے لیے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں